سنجو سیمسن کو لگاتار موقع دیجئے یہ بات اس طرف سے نہیں آ رہی ہے یہ بات دیش کا کوئی کھلاڑی ہے انسان نہیں بول رہا بلکہ یہ بات بولی جا رہی ہے پاکستان کے ایک دگج کھلاڑی کی طرف سے جی ہاں انڈین کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپ اور بیٹسمن سنجو سیمسن کا نام ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے کو لے کر کافی چرچہ میں رہتا ہے ان کو اتنے میچز کھلائے نہیں جاتے جتنے میچز میں انہیں ڈراب کیا جاتا ہے معنی اب تک آٹھ سال کے کریئر میں ان کی جگہ سٹیبل نہیں ہو پائی ہے کبھی کبھی اچھی پرفارمنس کے باوجود انہیں تیم سے باہر کر دیا جاتا ہے وہیں کبھی کبھی انہیں ایک یا دو موقعیں ملتے ہیں جس میں وہ کچھ خاص کر نہیں پاتے اور پھر ان کو باہر کر دیا جاتا ہے معنی کنسسٹنٹ موقعیں نہیں دیے جاتے ہیں جبکہ حال ہی میں ساؤت افریقہ دورے پر ونڈے میں شتک لگانے کے بعد انہوں نے اپنی قابلیت کو دکھایا تھا اب اسی کو لے کر پاکستان کے پریمیم فاسٹ بولا شویب اختر نے ان کا سپورٹ کیا ہے جی ہاں شویب اختر اکثر کرکٹ پنڈت اور فانس کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ سنجو سیمسن کے قابلیت کو چیک کرنا ہے تو انہیں لگاتار موقع دیجئے اور اب یہی کہنا ہے راول پنڈی ایکسپریس یعنی کے شویب اختر کا اختر نے کہا کہ صرف ایک موقع دے کر آپ سنجو سیمسن کی قابلیت کو جج نہیں کر سکتے اگر آپ کو انہیں کھلانا ہے یا ان کی قابلیت کو پہچاننا ہے تو انہیں لگاتار موقع دیجئے مگر یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سنجو کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سال میں ونڈے کی ٹیم میں جگہ مل جاتی ہے اور جب ونڈے ورلڈ کپ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہوتے ہیں جب ایشیا کپ کا فارمنٹ ہوتا ہے تو ان کو سکوڈ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ٹیم میں جگہ نہیں ملتی وہ ہمیشہ سے ایک بیک اپ آپشن کے طور پر رہتے ہیں افغانستان سیریز میں بھی وہ ٹی ٹوینٹی سکوڈ کا حصہ تھے کیونکہ ہاردیک پانڈیا سورک ماریادب اشان کشن اور کیل راہل سمیت ایسے بڑے بڑے نام ٹیم میں نہیں تھے وہ سکوڈ کا حصہ تھے لیکن ان کو ٹیم میں جگہ نہیں مل پا رہی تھی آخری ٹی ٹوینٹی میں یعنی کہ تیسری ٹی ٹوینٹی میں فائنلی انہیں موقع ملا اور یہاں بھی وہ کچھ خاص نہیں کرتا حالانکہ تیسری ٹوینٹی میں انہیں دو بار موقع ملا یعنی کہ روئی شرما نے ان پر بھروسہ دکھایا لیکن بلے بازی میں نہیں چلے پر وکٹ کے پیچھے سٹمپنگ میں اور ڈیریکٹ ہٹ میں وہ کافی ایکٹیو نظر آئے سنجو سیمسن نے ایک شاندار سٹمپنگ کی اور ڈیریکٹ ہٹ سے ایک رن آؤٹ بھی کیا سنجو سیمسن کے کریئے ریکارڈ کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک ٹیم انڈیا کے لیے کل سولہ ونڈے اور پچیس ٹوینٹی انٹرنیشنل خیلے دوہزار پندرہ میں اس کھلالی کا ڈیبیو ہو گیا تو اس نے اب تک صرف پچیس ٹوینٹی انٹرنیشنل خیلے ہیں ان کے نام ٹوینٹی میں 133 کے سٹرائی کریٹ سے 374 رن ہیں ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انہوں نے ایک پچاسا لگا ہے ونڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے چھپن سے اوپر کے ایوریج سے 510 رنگ بنایا ان کے نام ایک شتک اور تین ارد شتک شامل ہیں اس کھلالی کا چھپن سے اوپر کے ایوریج ہے 2015 میں ڈیبیو ہو گیا لیکن باوجود اس سے لگاتار موقعیں نہیں دیے جاتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شویب اختر کی بات صحیح ہے کیا آپ بھی شویب اختر کی بات سے تفاق رکھتے ہیں کی واقعی میں سنجو سامسن کو اگر بی سی سی آئی کو ان کی قابلیت کو پہچاننا ہے تو انہیں لگاتار موقعیں دینے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے رہے مجھے کونن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں جاتا ہے تو شانل کو سبسکرائب پرتے جائیں